بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ونس اگل نورلائلائن یوٹیوب کے چینل میں آپ کا دوست آپ کا بھائی یونس خان ایک مرتبہ پھر سے آپ نوں کی سرویس میں آزر ہے ناظرین کرامین ایک مرتبہ پھر سے عام لوگ آپ نوں کو ایک نیو نالج دیتے ہیں کہ زولہ سیٹ کے متعلق جس طرح کے معلوم ہے ورائٹی تو ہمارے ہاں پاکستانے بہت قسم کے ورائٹی جو ہے پائے جاتے ہیں مختلف قسم کے ورائٹی ہوتے ہیں ہمارے ہاں اور ہمارے ساتھ ہیسی قولٹی کے متعلق ہمارے ساتھ ایک اور قولٹی بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ ہے جو تقریباً یہ مارکیٹ میں دو سال سے لے کر تین سال تک تقریباً یہ دو سے تین سال ہو گئے کہ یہ سیٹ جو ہے مارکیٹ میں آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے ایک دوست ایک گسان بھائی ہے اور اس نے کسولہ کسولہ سیٹ کو جو ہے اگایا ہوا ہے اور جس طرح کے معلوم ہے آپ لوگ کو ایک دو ویڈیو میں نے پہلے بھی اپلوڈ کیے ہوئے ہیں اسی چینل میں اور آج میں پھر سے آپ لوگ کو ڈسکس کرتا ہوں ٹابک کا نام جو ہمارا ہے وہ ہے اس کے پلیوں کی تعداد اگر میں آپ لوگ کو آپ ساتھ بتا دوں کہ کسولہ ٹریز جو ہے یا درخت جو ہے وہ کتنا ہمومن طور پر پلیا اٹھاتے ہیں اور یہ جو ہے پھر اس کی جو مٹھائی ہے اس کی پلیوں کی ہو کتنا ہے اور یہ میں اپلوڈ ڈسکس کروں گا اب یہ ہمومن طور پر یہاں پہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہو تقریباً ٹین پرسنٹ یہاں پہ پھول ایٹ سے لے کر ٹین پرسنٹ جو ہے پھول کی تعداد جو ہے یہاں پہ بچا ہوا ہے اور تقریباً ٹین پرسنٹ یا ایٹ پرسنٹ جو ہے پھول کی تعداد جو ہے یہاں پہ بچا ہوا ہے یا مطلب ایٹ پرسنٹ بھی نہیں کہہ سکتے تقریباً پانچ پرسنٹ ہم لوگی اس وقت کہہ سکتے ہیں ہم سوری کہ اس میں مجھے جو ہے پول بچا ہوا ہے اور یہ پول جب گرے گا تو یہ پھلی بنائے گا اور پھنی بنانے کے بعد جو ہے یہ پھر پکنے کا حمل اس میں شروع ہو جائے گا اور اگر میں آپ کو اس کے ساتھ ڈسکس کرلو یہ درخت جو ابھی بالکل پول سے جو ہے یہ پری مطلب ہوا ہے کمپلیٹ ہوا ہے اور اس کی حمومن طور پر اگر میں بات کرلو جو دوسرے سیڈ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ریا سیڈ ہو گیا اسی طرح حال آزر سیڈ ہو گئے یا مطلب اسی طرح کے بہت سے اور کمپنیوں نے بھی اپنے اپنے نام سے لوگوں کے اوپر جو ہے سیڈ بنائے ہوا ہے اور اگر میں آپ انہوں کو بتا دوں یہ کیزولہ سیڈ جو ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ اس نے اتنا پلیو کی تعداد کیا ہوا ہے اور عمومن طور پر اس کسان بھائی کا یہ کہنا تھا کہ جس دن پس دن جو میں نے مطلب یہ سیڈ جب لیا تھا مطلب یہ دکان سے تو اس مطلب جو دکاندار تھا اس نے ہمیں بتایا کہ بھائی یہ سیڈ جو ہے ایک درخت جو ہے عمومن طور پر چھ سو سے لے کر چھ سو تک ایک درخت جو ہے پلی اٹھاتا ہے اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ ہیوریج اس نے بتا رہی ہے اگر میں ڈسکس کر لوں آپ لوگوں سے تو یہاں پہ ایک درخت جو ہے میرے خیال سے اس طرح کے درخت پیس میں موجود ہے اگر ہم لوگ بات کر لے کہ انہوں نے تقریبا ہزار سے بھی زیادہ پلیوی تو ہٹایا ہوا ہے میں دعوے کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں اور جس طرح کے آپ لوگوں کو معلوم ہے یہاں پہ الحمدللہ پلیو کی جو تعداد ہے وہ انتہائی زیادہ تعداد میں ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا اور جس طرح کے معلوم ہے الحمدللہ اور میں نے بھی یہ پسل کسان بھائی کا دیکھا اور میں بھی انتہائی خوش ہو گیا جس طرح کے میں نے یہاں پہ یہ سرم جو ہے کزولہ سیڈ کا سرم جو ہے جو کاشت ہوا ہے سبحان اللہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بایدہ تروں آپ کیمرہ جتنے زیادہ تعداد میں یہاں پہ پلی اس درختونے اٹھائی ہوئے ہیں کہ یہاں پہ مطلب جو اس کی کیا کہتے ہیں وزن جو ہے اس کو رکنے رک نہیں سکتے پلیو کی یہاں پہ درخت جو ہے اور یہ نیچے نیچہ استہ جو ہے اس وقت یہ گرنے کی طرف ہا رہے ہیں نیچے زمین کی طرف مطلب گرتے تو نہیں ہے لیکن صرف اور یہ پلیو کی وجہ سے جو ہے نیچے گرتا ہے تاکہ تھوڑا سا سپورٹ مل جائے نیچے کے طرف زمین کی طرف سے اور جب یہ سپورٹ ملتا ہے تو یہ جا کے پھر پکنے کا حمل یہ شروع کرتا ہے اور جس طرح کی میں آپ نے آپ لوگوں کو ڈسکس کیا اور یہاں پہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ اس پیارے بھائی کا کسان کا جو ہے بڑے پیارے طریقے سے جو ہے یہ کیا نام ہے یہ سٹیٹ جو ہے ہوگا ہوا ہے اور انشاءاللہ اس بھائی کا یہ کیانا ہے کہ میں نے اکڑ کے متعلق جو ہے چالیس کمپنیو والوں نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ تقریباً پینتیس سے لے کر چالیس من یہ ایورجن ایک اکڑ زمین جو ہے وہ نکالتا ہے اور اب جو میں نے مشاہدہ کیا اس پلیو کی تعداد کو تو یہ تقریباً میرے خیال سے چالیس من سے بھی زیادہ ایورج دیکھنے کی صلایت مطلب رکھنے کی سیادہ صلایت جو ہے یہ رکھتا ہے یہ کیزولہ سیڈ تو یوں ہی وقت گزرے گا انشاءاللہ حالات گزرے گئے انشاءاللہ ہر قسم کے کسانوں کی اوپر ہوتے کبھی کبھار کسان زیادہ پریشان ہوتا ہے کبھی کبھار کم پریشان ہوتا ہے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا اور انشاءاللہ اس کا جو حوصت جو نکلے گا انشاءاللہ بھی ہی کڑکا اس بھائی کا انشاءاللہ وہ بھی ہمیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا انشاءاللہ اسی چینل کے مطلب ترو انشاءاللہ لائل الملاقس کے ترو تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ اس وقت تقریباً پانچ پرسنٹ یہاں پر پول بچا ہوا ہے اور اس کسان بھائی کا یہ کہنا ہے یہ ایک درختیں ماشاءاللہ سبحاناللہ اور یہ ایکی درختیں اور اس کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں نے اس کو ایک سپرا اور بنانا مطلب مارنا ہے وہ چیز کیلئے اس لیے تاکہ اس کی جو موٹھائی ہے پلی کی موٹھائی مطلب یہ زیادہ موٹھا ہو سکے جس طرح کے اس میں کچھ کچھ تو کچھ نیبل کے سارے موٹے موٹے پلی تو یہ نیچرل طور پر ہے لیکن اس میں یہ دیکھو کچھ پلی جو ہے تھوڑا سا مطلب سائز کیلئے سے تھوڑا سا کنزور ہے اور یہ پلی جو ہے وہ سپرے جو آپ لکھائیں گے وہ جو اس کو مطلب طاقت دیتے اور یہ کنزور جو پلی ہے یہ بھی موٹا ہو جائے گا اور موٹے جو ہے وہ مزید موٹے ہو جائیں گے اور اسی طرح سے جو ہے اس کا پسٹ جو ہے اور بیسٹ ہو جائے گا کریں اور اس پیشلی بھی لائک کام جو پرس کریں تھانکیو سو مچ